بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف اس کے نقصان کو ڈسکس کیا گیا اور دوسری طرف اس کے بینیفیٹس کو ڈسکس کیا گیا تو سب سے پہلے اس کا جو حارمفل ایفیکٹ ہے اسے یا جو حارمفل اس کا پروسس ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا جب بہت زیادہ کیا ہوتا ہے کہت ہوتا ہے یا پانی کی بہت زیادہ کیا ہوتی ہے کمی ہوتی ہے یا بارشیں جو ہے بہت کام ہوتی ہیں یا سم ٹائم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ وارٹر جو ہے وہ پلانٹ کی سرفے سے کیا ہو جاتا ہے ایوپوریٹ ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے پلانٹ میں جو ہے نا بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے سیریس ڈیزیکیشن ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ گلنا سرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ترانسپیریشن کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے تو یہ اس کا ہے ہارمفل ایفیکٹ دیکھیں کیونکہ پلانٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فوٹو سینٹھیس کرنی ہوتی ہے اور جب وہ فوٹو سینٹھیس کرتے ہیں تو اپنے سٹومیٹا کیا کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں تاکہ گیسز کے ایکسچینج ہو اور گیسز کے ایکسچینج کی وجہ سے جو ہے نا بعض اوقات ان میں سے جو وارٹر ہوتا ہے وہ لاس ہو جاتا ہے جس سے ان کی ڈیسیکیشن ہو جاتی ہے ویلٹنگ اور بعض اوقات جو ہے وہ ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں on the other hand اگر آپ دیکھیں تو transpiration جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے یعنی کہ plants کے لیے جو ہے نا بہت ہی یہ important ہے it creates a pulling force یعنی کہ transpiration کیا کرتی ہے کہ water کو جو ہے وہ نیچے سے pull کرتی ہے یعنی کہ نیچے سے water کیا کرتی ہے یہ pull کرتی ہے اوپر کی طرف یعنی کہ pull from above جب یہ transpiration ہوگی یعنی کہ اوپر سے جب پانی جو ہے نا وہ atmosphere میں جائے گا تو نیچے سے یعنی کہ زمین سے کیا ہوگا plant کی roots میں انٹر ہوگا transpiration جتنا زیادہ ہوگی تو water کی جو absorption ہے وہ بھی اتنا کیا ہوگی زیادہ ہوگی یعنی کہ water اور salt کو اتنا ہی زیادہ rapidly کیا کیا جائے گا اس کی absorption کو increase کیا جائے گا تو اس لحاظ سے جو ہے نا it creates a pulling force which is called as transpiration pull یہ جو transpiration کی وجہ سے ہی کیا ہوتا ہے actually it is principally responsible for the conduction of water and salt from roots to the aerial parts of plant body یعنی کہ root سے جب water کو کیا کیا جاتا ہے absorb کیا جاتا ہے اور یہی water جو ہے نا جب plant body میں آئے گا تو اس کی leaf میں stomata کے through کیا کیا جائے گا اس water کو release کیا جائے گا کیونکہ یہ transpiration ہوگی تو water کو کیا کیا جائے گا زمین سے جو ہے pull کیا جائے گا تو اسی لحاظ سے کیا کرتی ہے یہ جو ہے نا ایک pull بناتی ہے pull کا منہ ہوتا ہے کہ زمین سے water کو یہ کھینچتی ہے کیونکہ یہ جو water کو pull کیا جاتا ہے یہ transpiration دیکھیں یہ جو pull بنتا ہے basically یہ transpiration کی وجہ سے بنتا ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں transpiration pull کا نام دیتے ہیں اب when water transpire from the surface of plant یعنی کہ plant کے surface سے water کو loss کیا جاتا ہے تو it leaves a cooling effect on plant یعنی کہ جب transpiration ہوتی ہے تو plant کی body کا جو temperature ہوتا ہے وہ تقریباً 10 to 15 degree Celsius جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس سے plant میں کیا ہوتا ہے cooling effect جو ہے وہ create ہوتا ہے this is especially important in warm environment یعنی کہ جو cooling ہے planting plant کے اندر جو cooling effect ہوتا ہے یہ warm environment میں جو plants ہوتے ہیں یعنی کہ warm environment میں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ plant کی جو surface ہے وہ جتنا wet رہے گی تو ان میں gases کے exchange کے ہوگا اتنا ہی زیادہ ہوگا تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف transpiration کی جو ہے وہ آپ کے پاس disadvantages ہے اور دوسری طرف اس کا کہہ ہے advantages ہے تو یہ long question کے لئے سے بڑا ہی important ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے عزیزے اور قارب کا آسانیہ تا فرمائیں اور آگے آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف حاصل کریں دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بیلیو باکس ہے there is a strong evidence that even mild water stress results in reduced growth rate in plant یعنی کہ اگر plant کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی بھی پانی کیا ہوتی ہے کمی ہو جاتی ہے تو اس سے plant کی growth کے اوپر جو ہے بہت بڑا effect پڑتا ہے یعنی کہ اس کی growth جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے reduce ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی living organism ہو اس میں پانی کی بہت importance ہوتی ہے چونکہ اس میں جتنے بھی chemical reactions ہوتے ہیں تو وہ تمام کس کی موجودگی میں ہوتے ہیں water کی موجودگی میں اگر یہ water کی availability کم ہوگی تو ان میں آپ کے پاس chemical reaction کی speed کم ہوگی جس کی وجہ سے plant کی growth بھی کیا ہوگی اس سے متاثر ہوگی موسیقی